بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْكُرُوبُ زمین اور فہاڑوں میں زلزلے قیامت کے قریب اللہ عز و جل نے جو قیامت کے حالات بیان گئے ہیں ان میں سے یہ ایک کیفیت ہے جس کو سورہ زلزال میں بھی اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہ اور جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَفْقَالَهَ اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال کے پھینک دے گی کہ زمین کو ایسے ارتھکویکس آئیں گے ایسا ہلایا جائے گا اس کی ایسی پلیٹس چینج ہوں گی کہ یہ تمام چیزیں باہر نکال کے پھینک دے گی پھر سورہ انشقاق میں اللہ نے فرمایا اندر کی چیزوں کو یعنی مردوں کو باہر اگل دے گی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور زمین اپنے اندر کی چیزوں کو یعنی مردوں کو باہر اگل دے گی وَتَخَلَّتْ یعنی کہ خالی ہو جائے گی اور خالی ہو جائے گی اسی طرح سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے یہ بے شک ایک عظیم چیز ہے کہ بہت بڑی چیز ہے پھر سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا کہ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّ فَكَالَتْ هَبَامُ مَنْبَسَّ کہ جب زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بلکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر وہ ایسے پراغندہ غبار ہو جائیں گے اچھا پھر سورہ مضمل میں آتا ہے کہ جس روز کے زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے اور پھر پہاڑ کیسے ہو جائیں گے بلکل ریگ رواہ ہو جائیں گے اسی طرح سورہ تاہہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالُ اور لوگ آپ سے پہاڑوں کی نسبت پوچھتے ہیں سو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو بلکل اڑا دے گا يَنْصِفُهَا رَبِّ نَصْفَا بلکل اڑا دے گا پھر زمین کو ایک ہموار میدان کر دے گا اور جس میں نہ تو ہمواری اور نہ کوئی بلندی دیکھے گا اس روز سب کے سب بلانے والے کے کہنے پر بولیں گے اس کے سامنے کوئی ٹیڑا پن نہ رہے گا اور تمام آوازیں اللہ کے سامنے دب جائیں گی سو تو بجز پاؤں کی آہٹ کے سو تو بجز پاؤں کی آہٹ کے اور کچھ نہ سنے گا وَخَشْعَةِ الْأَصْوَاتُ خَشْعَةِ ہو جائیں گی لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسَا صرف ایک پاؤں کی ہنکی سی صرف سراہٹ کے سوا کچھ نہ سنے گا پھر سورہ کاف میں آدھا وَيَوْمَنُ سَيِّرُ الْجِبَانُ وَتَرَ الْرَضَ بَارِذَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمَّ حَدَا جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ کھلا میدان بڑا ہے اور ہم ان سب کو جمع کر دیں گے اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے تو سورة النمل میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور تو پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے ان کو خیال کر رہا ہے کہ یہ جنبش نہ کریں گے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑے اڑے پھیریں گے یعنی یہ جو اتنے شدید پہاڑ ہیں جو زمین میں میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا یہ بلکل جامد سمجھتے ہو نہیں نہیں یہ جامدہ نہیں ہیں یہ تو بلکل اڑیں گے بلکل السحاب بادلوں کی طرح اسی طرح سورہ نبع میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے سو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے پھر سورہ قاریہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور وہ کھڑ کھڑانے والی چیز اللہ اکبر وہ کھڑ کھڑانے والی چیز کیسی کچھ ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز یوم یکون الناس کال فراش المبسوس یعنی آپ کو معلوم ہے کیسی ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز اس دن کیا ہا لوگا یوم اس دن کیا یکون الناس تو لوگ کیسے ہوں گے کال فراش المبسوس یہ اڑنے والے پتنگے جیسے ہوتے ہیں پروانوں کی طرح لوگ ہو جائیں گے پریشان جیسے پتنگا کیسے پریشان پھرتا ہے اللہ اکبر یوم یکون الناس کال فراش المبسوس وچکون الجبال کالعہن المنفوس اور پہاڑ کیسے ہو جائیں گے یہ دھنی ہوئی رنگین اون دھنتا ہے نا یہ روئی دھننے والا تو کیسے دیکھتے ہیں نا جب وہ دھنتا ہے تو کیسے گال اڑتے ہیں اس کے تو ویسی پہاڑوں کا حال ہو جائے گا کہ ایسے اڑتے پھریں گے فضاء میں خلا میں کہ گویا یہ کچھ نہیں ہیں بس روئی کی گالیں ہیں تو یہ زمین اور پہاڑوں میں زلزلیں قائم ہوں گے اس روز بِذِكِرِ اللہِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْقُوبُ بَلْقُوبُ